مشین یعنی ایوی ایم کو لے کر ایک بار پھر ڈیبیٹ چھڑ گیا ہے ویو ایس دنیا کے امیر بزنسمن ایلان مسک نے کہا ہے کہ ایوی ایم کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ اسے ہیک کیا جا سکتا ہے اس کے بعد شریمان راہل گاندی سے لے کر اکھیلیش یادف ایوی ایوی ایم کے ویروت میں کھڑے ہو گئے تو وہیں ممبئی کے ایک اکبار نے ایوی ایم ہیک سے جڑی ایک فرضی خبر چھاپی تو بات میں اس خبر پر کھیت بھی جتا ڈالا لیکن بڑا پرشن یہ ہے کہ بپکش بار بار ایوی ایم پر سوال اٹھا کر کیا لوگتنطر کا اپمان کر رہا ہے جیسا بیجے بھی کہہ رہی ہے آج اسی سوال پر ہوگی زوردہ ٹکر سین بی سی پر چناب مہار تو ایوی ایم بیکار میں دنیا میں ڈھول پیٹ رہا ہوں چیم مدر آف ڈیموکریسی اور یہ دنیا میں جا کر کے بسا رہے ہیں نہیں نہیں ہمارے دیش میں دیموکریسی جیسا کچھ نہیں کہ وہ موڈی بیٹ گیا ہے اور چائے بیٹنے والا یہاں پہنچ کیسے گیا کچھ تو گڑ بڑکی ہوگی یہ شنگ کا یوں ہی نہیں تھی امریکی بزنسمن ایلون مسٹ نے ایوی ایم پر سوال اٹھایا تو پورا ویبارکش انہیں ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا استاد ماننے لگا ایلن مسٹ کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے اور اب تو دنیا میں ایلن مسٹ سے بڑا کوئی اثورٹی نہیں ہے کم سکم ان چیزوں کو معاملے میں ان کے سامنے تو بچے ہیں انڈین ٹیکنو کیر سائنٹس کو کیا پتا ہے انوینشن تو وہاں ہوتا ہے کون سا انوینشن یہاں پر ہوا ہے ایوی ایم کا بھی انوینشن چپس باہر سے آتی ہے ایلون مسٹ کے ٹویٹ کو ہتھیار بتا کر راحل گاندی نے تو ایوی ایم کو بلیک باکس بتا ڈالا اس بیچ ایک اخبار نے پولس کے حوالے سے اپنی ریپورٹ میں دعویٰ کر دیا کہ شیو سینہ کے نو نیرواچت سانسط رویندر بائیکر کے رشتدار مانگیش پانڈلکر نے متگڑنا کیندر پر جس فون کا استعمال کیا وہ ایوی ایم سے جوڑا تھا حالگی بعد میں ایک خبر فرزی نکل لیکن اس فرزی ریپورٹ کو مہرا بنا کر ویپکش نے سیاسی ٹوفان کھڑا کر دیا ایسے ایسے نیتا جو دیش پر پردھان منتری بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی فرزی ریپورٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ بڑا حسچاسپد مامگا ہے یہ ایوی ایم کے لیے کوئی انلوکنگ کے لیے اوٹی پی نہیں آتا ہے ایوی ایم یہ ایک سٹینڈالون دیوائس ہے تو آج سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا اپنی ہار سے بیچین ویپکش ایوی ایم کو ویلن بنانے میں جھٹا ہے لیکن ایوی ایم پر ایجنڈا دھست کرنے والا آج ویشکیشن دیکھنا بہت ضروری ہے ویویس ویپکش کے لیے مہا مدیمان بن گئے ہیں ایلون مسک آپ نے سنا کانگریس کے نیتا اوڈیت راج کیا کہہ رہے ہیں ان سے بڑا کون ہے ہمارے ہاتھ کوئی عوشکار ہی نہیں ہوتا ہم کون سی چیز انوویٹ کرتے ہیں بھارت تو امریکہ کی طرف ہمیشہ دیکھتا ہے یعنی ایوی ایم کو گھیرتے گھیرتے یہ بھارت کے سائنٹسٹ کو بھارت کے انجینئرس کو بھی گھیرنے لگے سپیسکس کی آٹھ پورو محلہ کرمچاریوں نے لگایا ہے ان پر یعن اوٹ پیرن کا آروپ ایلون مسک پر بھارت سے زیادہ تین چین کو توجہ دینے کا بھی آروپ لگتار لگتا رہا ہے اور انگریزی اکبار کی ریپورٹ کو آدھار بنایا گیا جو کی خبر ہی فرضی نکلی اور اکبار نے بھقائدہ کھیج جتایا پہلے پننے پر برتاؤں میں آگے چناب سے پہلے ایوی ایم کی لڑائی جو تھی وہ سپریم کورٹ تک پہنچی تھی اور سپریم کورٹ نے کہا شک کا علاج نہیں ہو سکتا کوئی شک کی بھیقتی ہے اس کا کیا علاج کریے گا آپ کے گھر میں بھی کوئی ہوگا ضرور سوچے گا اس کے بارے میں اور پھر ایوی ایم کے بارے میں سوچے گا اور بیپکشی نیتاؤں کے بارے میں سوچے گا چناب سے پہلے ایوی ایم کی لڑائی سپریم کورٹ تک پہنچی تھی سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں اب تک قریب چالیس بار ایویم سے جڑی یاچکائیں کھاریج ہو چکی ہیں دوہزار سترہ کو میں یاد کرتا ہوں دوہزار سترہ میں بیالیس دلوک کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایویم پر بیٹھا کری الیکشن کمیشن نے ایویم ہیک کرنے کا چیلنج لیا لیکن سبی دل پیچھے ہٹ گئے اور بولا گیا کہ آپ کسی ٹیک ٹوکریکٹ کو لے کے آئیے اور کریے ایویم کو ہیک لیکن آج کا بڑا پرشنی یہ ہے بڑا سوال یہ ہے کہ ایویم پر بار بار سوال اٹھانا کیا جنمت کا اپمان نہیں ہے میرے ساتھ آج کی اس چرچہ میں بڑا سوال اٹھانا